بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو جی آج ہم لوگ بنائیں گے ایک سیلڈ ایسا سیلڈ جو کہ ہلتی سیلڈ ہے اور اس میں ہم نے یوز کرنا ہے بندگوبی ساتھ میں ٹماٹر اور ہم یوز کریں گے اس میں کھیرہ اور یہ اس میں کچھ چیزیں آپ اپنی مرزی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہری میرش ہے میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نہ بھی یوز کریں اس ایک ساتھ میں ہم یوز کریں گے لیمو اگر کسی کے پاس لیمو نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا سرکہ بھی یوز کر سکتا ہے دھنیا وہ ہے اور اس کے ساتھ میں ہم نے چینے بوائل کر کے رکھ لئے ہیں سفید چینے اور ساتھ میں ایک انڈا بوائل کرنے کے لئے رکھا ہوئی ہے یہ ایک ہیلتھی سیلڈ ہے جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں ڈائیٹ پلین کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی بہترین ہے اور تھوڑی سی پیاز میں نے کٹ کے رکھ لی ہے باریک باریک اور اب ہم اس کا پرسہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پیاز ڈال دی ہم نے چینے میں جو ہم نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اب یہ کھیرہ ہے اس کو چھیلہ نہیں ہے اس کے چھلوش کر کے چی طرح سے رکھ لینا اور بعد میں اس کو سلائس میں کٹ لینا ہے اور اس کو ہم اب چینے میں ایڈ کر دیں گے تو جی اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماتر اس کو بھی ہم اسی طرح سے باریک کٹ لیں گے اور سلائس میں کٹ لے کر اس کو ہم نے ایڈ کر دیا سیلڈ میں تو جی اب ہم نیکسٹ پہ ہم نے کٹنی ہے بندگو بھی بندگو بھی کو بھی باریک باریک کٹ لیں گے چھوری کے ساتھ کا دکش بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن چھوری کے ساتھ کٹنی وہ زیادہ بہتر ہے باریک باریک اس کو کٹ کے سیلڈ میں ہم ڈال لیں گے اور ہمارا جو سیلڈ ہے وہ تقریباً آدھا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ہری میرش کٹ کے ڈالنی ہے باریک باریک یہ آپ کی مرضی ہے آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس کو سکپ کرنا چاہیں تو یہ سکپ بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا ہم اس میں دھنیا ایڈ کریں گے کیونکہ دھنیا جو ہے وہ ایک خوشبو اس کی بہت پیاری ہوتی ہے بہت اچھی خوشبو دیتا ہے اور یہ ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب اس کو ہم میکس کر لیں گے اگر انڈا بوائل ہو چکا ہے اور انڈے کو ہم نے چھوٹا 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 اس کو ہم ایڈ کر دیں گے سیلڈ میں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین دوپہر کا جو ہے وہ لنچ ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے بہترین ہے یہ تو اب ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ لوگ چاٹ مسالہ یوز کرنا چاہیں کالی میرچ یوز کرنا چاہیں کالی میرچ تھوڑی سی تھوڑا سا نمک یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ تو اب ہم اس میں لیمو جو ہے وہ کٹ کے اس میں چھوٹ لیں گے لیمو سے تھوڑا سو ہے وہ ٹیسٹ زیادہ اچھا جاتا ہے لیمو بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جنہوں نے ڈائیٹ کرنی ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے ہم نے لیمو کو نچھوڑ لیا ہے اور اس کے بیج آپ نکال لیں کیونکہ بیج اگر مو میں آئیں گے تو سیلڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا دو لیمو کے آپ لوگ بیج نکال لیں جی تو اب ہمارا جو سیلڈ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا سیلڈ کو اور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی تو جی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ریکویسٹ ہے ہمارا چینل سبکرائب کرنا مت بھولئے گا جب تک کے لیے اللہ کے حوالے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی